اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اگلے دو لبائے جو ہیں چودوان اور پندروان ان میں جو گفتگو ہے وہ بہت زیادہ فلسفیانہ ہے اور یہ جو فلسفیانہ گفتگو ہے اصل میں اسی قسم کی گفتگو کی وجہ سے ایسے لوگ جو اس راستے پر خود سے چلے نہیں ہوتے اور راستے پر چلنے والوں کو بھی میں دو اقسام جو ہے ان کی سمجھتا ہوں ہیں ایک اس راستے پر وہ لوگ جو شریعت کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں اور ایک وہ لوگ جو شریعت کو ساتھ لے کر نہیں چل رہے ہیں جو لوگ جس راستے پر شریعت کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں وہ اس کے اندر ان کی گمراہی کا امکان بہت ہی کم ہے لیکن وہ لوگ جو شریعت کو ساتھ لے کر نہیں چل رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہلے تصوف میں ہیں اور تذکیہ کے راستے پر بلکل جائز انداز میں چل رہے ہیں ان کی گمراہی کا امکان بہت زیادہ ہے اور یہی وہ لوگ ہیں اور ان کے لبا وہ لوگ جو صرف اقل کی بنیاد پر اور فلسفے کی بنیاد پر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ لوگ یہ وہ لوگ جو ہیں جو کہ کبھی نہ کبھی کفر کے گھڑے میں جا گرتے ہیں اب یہ جو دو بلکہ اس میں میں آگے چلنے سے پہلے ایک بات اور حرص کر دوں کہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ اور ان کے شیخ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ یہ دونوں شخصیات جو ہیں ابن عربی علیہ الرحمت کے شدید مخالفین میں سے نہ صرف ان کے بلکہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے بھی شدید مخالف ہیں یہ لوگ اور اس مخالفت کی جو وجوہات ہیں اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں جو ان کی تحریریں ہیں وہ تحریر ان کی اس میں اتنی گہری فلسفیانہ گفتگو ہے کہ جب تک کوئی شریعت کے ساتھ اس راستے پر چلا نہ ہو تب تک اس کو سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والا جو ہے وہ گمراہی کی طرف چل پڑتا ہے اور بلاخر کفر کے گھڑے میں جا گرتا ہے یہی دو حضرات نہیں مشایخ چشت کے اندر بھی بے تحاشا شخصیات ہمیں ایسی ملیں گی ایک طرف تو بے تحاشا شخصیات ایسی ملیں گی جو ابن عیر رحمت اللہ علیہ کی کتابوں کی جیسے فتوحات کی یا فصوص کی بقاعدہ جو ہے وہ بیانات کیا کرتے تھے درس کیا کرتے تھے لیکن دوسری طرف ایسی شخصیات بھی ملیں گی جو ان سے شدید مخالفت رکھتے تھے اور اختلاف کرتے تھے اور اختلاف کرنے کی ان کی وجوہات ہیں اس میں سے ایک وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ فلسفیانہ گفتگو بہت زیادہ ہے اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ لوائے کے اندر جو فلسفیانہ گفتگو ابھی تک آئی ہے وہ اتنی گہری نہیں ہے کہ جس سے کسی قسم کی گمرہی کا خطرہ پیدا ہو کسی مناسب سمجھ والے شخص کی نگرانی میں اگر ان کو پڑھا جائے تو اس میں اصل معاملے تک پہنچنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے اسی لئے آپ کو یاد ہوگا شروع میں میں نے کہا تھا کہ ابن عربی کی کتابیں پڑھنے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ ہم لوائے جامی کو دیکھ لیں اور اس کے بعد تحفہ مرسلہ کو دیکھ لیں پھر کہیں جا کے ان کی کتابوں کو دیکھیں برنہ گمرہی جو ہے وہ پھیلنے کا امکان ہے اب یہ جو گفتگو آ رہی ہے ابھی ان دو لوائے کے اندر چودہ میں اور پندرہ میں لائحہ چودہ جو ہے اس میں وجود کی تعریف کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ وجود جو ہے وہ کیا چیز ہے اور پندرہ جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفات کے بارے میں بتایا گیا ہے اس میں جو فلسفیانہ معاملہ ہے وہ میں عرض کر دوں جیسے مثال کے طور پر میں کوشش کروں گا کہ اس کو فلسفے سے ہٹا کر بڑی آسانی کے ساتھ بلکل ایک عام فہم زبان میں سمجھانے کی کوشش کروں گا اس کے اندر جس قسم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں مثال کے طور پر کہا گیا ہے کہ یہ جو لفظ ہے وجود اس وجود کو کبھی تو مصدری معنوں میں لیا جاتا ہے ایک اور جگہ حق کہا گیا کہ اس اعتبار سے یہ لفظ جو ہے یہ ماکولاتِ ثانیہ میں شمار ہوتا ہے اور خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا پھر اسی طرح کہا گیا کہ بلکہ یہ لفظ جو ہے وہ ماہیات یعنی جواہر اور حقائق کے لیے عوارض کا کام دیتا ہے اب یہ اس قسم کی جو گفتگو ہے اب یہ جس کو ان معاملات کا نہیں پتا وہ ظاہر ہے جب اس کو سمجھے گا تو یقیناً اس کو غلط ہی سمجھے گا میں کوشش کروں گا کہ ان چیزوں سے ہٹ کے بات کریں لیکن صرف سمجھانے کے لیے میں ارز کر دیتا ہوں کہ مصدر بنیادی طور پر جڑکو کہتے ہیں جہاں سے کوئی چیز نکلے اور اس کی کئی اقسام ہو سکتی ہیں اصلی ہے غیر وضعی ہے لازم ہے متعددی ہے لیکن انشاءاللہ بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں تو آپ کو ان کی ضرورت نہیں پڑے گی اسی طرح یہ جو کہا گیا جواہر اور حقائق جوہر وہ چیز ہوتی ہے جو خود سے ہو بزات خود جواہر اور حقائق کے علاوہ جو بات ہو رہی تھی عالم عوارض کی بات ہو رہی تھی تو عرض جو ہے وہ ہوتا ہے جو بزات خود نہ ہو بلکہ کسی دوسری کی وجہ سے ہو بس اتنا ہی اس کو ذہن میں رکھیں تو میں اب باقی معاملات جو ہے وہ بڑا سیدھا کر کے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں جو لائحہ چودہ ہے اس میں جو بنیادی بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جو بہت سے ہمارے یہ فلسفی حضرات ہیں یا فلسفیانہ سوچ کے صوفی ہیں جو اصل راستے پر شریعت کے ساتھ نہیں جلے ہیں ان کے نزدیک مطلب اس کا کچھ اور ہو جاتا ہے اور وہ لوگ جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں ان کے نزدیک اس کا مطلب کچھ اور ہو جاتا ہے کچھ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی زمان اور مکان کی قید میں مقید ہے وہ وجود اشیاء عالم عوارض کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا یعنی اب ہمارے یہ وہی بحث شروع ہو گئی اس پہ میں مشورہ دوں گا ہماری گفتگویو یہ بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہے متشابہات پہ عقائد کے اندر ہم نے گفتگو کی تھی متشابہات کی ہماری گفتگو جو ہے جو ذرا اس کو سن لیجئے میں زیادہ تفصیل میں اس میں نہیں جاؤں گا اب جیسے ہمارے یہاں اللہ تبارک و تعالی کی صفات کے بارے میں بحثیں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی کی زمان و مکان کے حساب سے بحثیں ہوتی ہیں کوئی کہتا ہے کہ اللہ بہت بلندی پر ہے اور وہ اوپر کی بات کرتا ہے کوئی کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور وہ شہرق سے زیادہ قریب ہے کیونکہ قرآن میں کہا لیکن قرآن میں ہی اللہ نے کہا کہ وہ بلندی پر بھی ہے اب یہ اس قسم کی جو بحثیں چلتی ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک تو نقطہ یہ ہے کہ جو بھی چیز زمان و مکان کی قید میں آ جائے یعنی جس کو ٹائم این سپیس کہتے ہیں انگریزی کے اندر زمان اللہ کی تخلیق ہے مکان اللہ کی تخلیق ہے اور عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جو بھی چیز زمان و مکان کی قید میں آ جاتی ہے وہ چیز جو ہے وہ جواہر میں شمار نہیں ہو سکتی یعنی وہ چیز خود سے نہیں ہو سکتی وہ چیز جو ہے وہ بزاتے خود نہیں ہو سکتی وہ ہمیشہ کسی اور کی وجہ سے ہوگی لیکن یہ تو ہیں جو فلسفورز کہتے ہیں یہ ایسے لوگ جو بغیر شریعت کے اس راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں یا عقل کی بنیاد پر وحدت الوجود کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے ساتھ اس قسم کی کنفیوشنز اور اشکال اور غلط فہمیاں جو ہیں وہ اس میں اس میں وہ پھسکے پھر اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو زیر بحث لاتے ہیں اللہ کی ذات کو جب زیر بحث لاتے ہیں تو پھر ایک عجیب غریب قسم کی کفر پر مبنی جو ہے وہ نتیجے پر پہنچتے ہیں جو اہلاللہ ہیں ان کے نزدیک جو یہ اشیاء ہیں یہ اشیاء بھی عین ذات ہیں اس کو آپ اس طریقے سے سمجھ لیجئے کہ جب بھی لفظ وجود لیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم صرف اور صرف وجود کا مطلب وجود حق ہے بس ہم کہتے ہیں کہ وجود صرف اسی کا ہے اس کے علاوہ کسی چیز کا کوئی وجود نہیں ہے جب ہم کہتے ہیں کسی چیز کا کوئی وجود نہیں ہے تو اس کو اب جو کفر کے گھڑے میں لوگ گر رہے ہیں یا جو فلسفیانہ بحثوں میں لوگ جا رہے ہیں وہ اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اگر اللہ کے سوا اور کچھ نہیں ہے تو استغفر اللہ معاذ اللہ جیسے مثال کے طور پر ہر چیز جو ہے وہ شاید استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ ہی ہے ایسا نہیں ہے نہ حلول اس کا مطلب ہے نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ ہے اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ وجود کا مطلب صرف وہ ہے جو خود سے ہو اور باقی جو کچھ ہے جو کسی وجہ سے ہے یہ کائنات اللہ کی قدرت کی وجہ سے ہے ہمارے پاس جو علم ہے وہ اللہ کے علم کی وجہ سے ہے اللہ کی ذات کی وجہ سے ہے بزاعت خود نہیں ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جتنے وجود ہیں نہ صرف یہ کوئن کو وجود ہی نہیں مانا جائے گا بلکہ ان کو غیر اللہ بھی نہیں مانا جائے گا جب وجود ہے وہ صرف وجود حق ہے جو وجود ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے جو وجود ہے وہ جوہر ہے جو وجود ہے وہ وہ ہے جو خود سے ہے اور باقی جو کچھ ہے وہ عارضی ہے وہ اعتباری ہے وہ ذلی ہے ایسے جیسے آپ کہہ لیجئے کہ ایک درخت ہے اگر آپ کہیں کہ درخت ہے اور سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے اور اسے ایک سایہ بنتا ہے سایہ بزاتے خود کوئی چیز نہیں ہے ایک درخت تھا ایک سورج کی روشنی اس پر پڑی اور اس روشنی میں رکاوٹ پیدا ہوئی جس کی وجہ سے زمین پہ سایہ نظر آیا یہ سایہ بزاتے خود کوئی چیز نہیں ہے پانی تیزی سے چل رہا تھا دریا کے اندر یا ندی کے اندر یا چشمے پہ اور اس کے آگے ایک رکاوٹ پیدا ہوئی اس رکاوٹ سے پانی ٹکرایا پانی ٹکرا کے اچھلا اچھل کے آگے گرا اس سے اس کے اندر بلبلے پیدا ہوئے وہ بلبلے بزاتے خود کوئی چیز نہیں ہے وہ بلبلے پیدا ہوئے کیونکہ پانی جا کے رکاوٹ سے ٹکرا کے اچھل کے آگے گرا اس لیے اس میں سے پیدا ہوئے وہ بلبلہ بزاتے خود کچھ نہیں ہے اسی چیز کو ذہن میں رکھیں کہ وجود صرف اللہ ہے اللہ کے علاوہ کسی چیز کا کوئی وجود نہیں ہے کیونکہ باقی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے اس میں جو بڑا اہم نکتہ ہے وہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کچھ لوگ وہ جو کلی اور جزی کا معنی لیتے ہیں اور وہ مثال ایک دفعہ پہلے بھی کسی لائحہ کے اندر میں نے ارز کی تھی کہ جیسے مثال اکثر دی جاتی ہے لیکن وہ مثال ہمارے مشایخ نے بھی دی ہے لیکن ان معنوں میں نہیں دی ہے جن معنوں میں لیا جاتا ہے مثلا مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ میرا جسم ہے اور میرے جسم کا یہ ہاتھ ہے ہاتھ اکیلا بزاعت خود میں نہیں ہوں لیکن وہ میری ذات کا یا میرے جسم کا حصہ ضرور ہے اس سمانے میں جو لوگ اگر لیتے ہیں بلکل ظاہری معنوں میں تو وہ بھی گمراہی ہے اور وہ بھی کفر ہے مقصد صرف کہنے کا یہ ہے کہ اللہ کی صفات اور اللہ کی ذات کی وجہ سے یہ کائنات ہے اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کی وجہ سے میرا آپ کا وجود ہے اللہ کی ذات اللہ کی صفات کی وجہ سے جتنی بھی چیزیں تخلیق ہوئی ہیں وہ ہے یہاں تک کہ ٹائم اینڈ سپیس زمانہ اور مکام یہ بھی اللہ کی ذات کی وجہ سے ہے چونکہ یہ اللہ کی ذات کی وجہ سے ہے اس لیے یہ عارضی ہیں ایک چیز ہوتی ہے قدیم ایک چیز ہوتی ہے حادث اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات جو ہیں وہ قدیم ہیں قدیم کا مطلب یہ ہے کہ جس کا کوئی آغاز نہیں تھا وہ ہمیشہ سے ہیں میری ذات اور میری صفات جو ہیں وہ حادث ہیں ایک وقت تھا کہ یہ نہ میری ذات تھی نہ ہی میری کچھ صفات تھی اور ایک وقت ہوگا جب میرا جسم نہیں ہوگا میری صفات ختم ہو جائیں گی جو چیز خود سے نہ ہو اس کو وجود ہی نہیں مانا جا رہا وحدت الوجود کی بنیادی جو اس کے اندر تعریفیں ہیں جو definitions ہیں جو concepts ہیں جو کلیے ہیں جو formula ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ جب بھی وجود کی بات کریں گے تو صرف اللہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی چیز وجود نہیں رکھتی اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ خود سے نہیں ہے وہ اللہ کی ذات کی وجہ سے ہے اللہ کی صفات کی وجہ سے ہے ایک اور فرق ہے وہی بات اس کے اندر بھی ہم نے متشابہات کی گفتگو میں بھی بات کی تھی یہاں پہ بھی میں ارز کر دوں کیونکہ جو پندر والا آیا ہے اس کے اندر اسی قسم کی گفتگو ہے اب مثال کے طور پر میں نے ایک کتاب لکھی جب میں نے کتاب لکھی تو وہ کتاب میری تصنیف ہے اور اس کتاب کو لکھنے کی وجہ سے میں مصنف ہوں لیکن میں اس کتاب کو لکھنے سے پہلے مصنف نہیں تھا اس کا مطلب یہ ہوا جب میرے اندر یہ صفت پیدا ہوئی اس سے یہ کتاب تخلیق پائی تو یہ جو کتاب کا تخلیق پانا ہے اور میرا مصنف بننا ہے اس صفت کے پیدا ہونے کے بعد ہے اس سے پہلے میں مصنف نہیں تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس طرح زاد قدیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی طرح صفات بھی قدیم ہے اللہ اس وقت بھی خالق تھا جب کوئی چیز ابھی کائنات میں تخلیق نہیں ہوئی تھی اللہ اس وقت بھی رازق تھا جب کائنات میں کوئی ایسی چیز ابھی نہیں تھی کہ جس کو رزق دیا جائے اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ اس کی ذات کی طرح ہی قدیم ہیں اسی نکتے پر یہ پندروہ جو ہے وہ لائحہ جو ہے وہ کھڑا ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ عقل کی روح سے اگر دیکھا جائے تو اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ ذات کا غیر نظر آتا ہے جیسے میں نے اگر تصنیف کی ایک کتاب ہے اب میرا جسم علیدہ ہے اور اس کتاب کا جو وجود ہے وہ علیدہ ہے یہ میرا غیر ہے میرا حصہ نہیں ہے میرے جسم کا حصہ نہیں ہے میری ذات علیدہ ہے اور وہ کتاب جو ہے وہ ایک علیدہ چیز موجود ہے تو اسی طرح سے عقل یہ کہتی ہے کہ اللہ کی صفات جو ہے وہ اس کی ذات اور اس کی صفات جو ہے یہ غیر نظر آتے ہیں یعنی علیدہ نظر آتے ہیں لیکن حقیقت یہی ہے اور معرفت یہی ہے کہ صفات اللہ کی جو ہیں وہ بھی عین ذات ہیں یعنی آپ اس کو اس طریقے سے دیکھئے کہ وہ جو میں نے لکھا سب کچھ وہ اگر اس تخلیق کی شکل میں دیکھا جائے کہ ایک صفی ہیں اس کی جلد ہے اس کے اوپر کچھ روشنائی سے اور انک سے لکھا ہوا ہے تو وہ ایک الہدہ وجود پا گیا ہے ایک الہدہ چیز ہے ہمارے پاس لیکن اس کے اندر جو لکھا گیا ہے وہ سب کچھ میرے ذہن نے تخلیق کیا ہے میرے ذہن سے وہ چیز جو ہے وہ نکلی ہے تو اب تھوڑی دیر کے لیے سمجھئے کہ اگر وہ چیز میرے ذہن میں ہی ہے اور ابھی کاغذ پر منتقل نہیں ہوئی ہے تو وہ جملہ بھی وہ جملہ موجود تو ہے لیکن وہ مجھ سے باہر نہیں ہے لیکن جب وہ کتاب پر لکھا گیا تو اب وہ مجھ سے باہر ہو گیا میں نے عرض کیا تھا کہ بڑی فلسفیانہ سی گفتگو ہے بس اس کو یہ ذہن میں رکھئے کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات دونوں کو وحدت الوجود میں عین ذات مانا جاتا ہے مثلا وہ عالم ہے عالم ذات اور علم اس کی صفت اسی طرح وہ قادر ہے تو قادر ذات قدرت صفت مرید ذات ارادہ صفت تو صفات جو ہیں وہ بظاہر ایک دوسرے سے علیدہ نظر ضرور آ رہی ہیں لیکن یہ جو ذات اور عالم اور قادر اور مرید جو ہے یہ اس سے علیدہ ہونے کے باوجود یہ غیر ذات نہیں ہے عین ذات ہے بڑے خوبصورت بات آپ نے کی کہ ایک تیری ذات جو ہے وہ تمام عائبوں سے اور تمام نقائد سے پاک ہے نہ تیرے حق میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ تُو کیسا ہے نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ تُو کہاں ہے اگرچہ جو ہماری عقل ہے اس کو اگر رکھا جائے سامنے تو تیری صفات تجھ سے جدہ نظر آتی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمام کی تمام تیری جو صفات ہیں وہ عین تیری ذات ہے تو یہ دو نکتے ذرا چونکہ فلسفیانیات طور پر تھوڑے سے بھاری ہیں اور یہی بنیادی جو اصول ہیں وحدت الوجود کے اس میں سے ایک اصول ہے اور یہ ان چند اصولوں میں سے ہے جس پہ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے یہ جو اس راستے پہ شریعت کے ساتھ چل نہیں رہے یا بلکل ہی نہیں چل رہے ہیں اور صرف ذہن کی مدد سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں یا بلکل ہی نہیں چل رہے ہیں اور صرف کتابیں پڑھ کر جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ لوگ یہیں پہ گمراہ ہوتے ہیں اسی قسم کی اور بھی دلائل جو ہیں اور اسی قسم کی اور بنیادی فلسفیانہ گفتگو جو ہے وہ وحدت الوجود میں مختلف جگہوں پہ آئے گی خاص طور پہ جب ہم لوائے جامعی کے بعد توفہ مرسلہ کریں گے تو اس مندر تو ایسی گفتگو آئے گی کہ بہت زیادہ اور وہ ہم پھر کری مجبور نہیں سلیے رہے ہیں کہ اس کے بغیر اگر ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی تحریر کو تو سوائے کفر کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا تو میں بالکل وہ جیسے کہتے ہیں ایک سمری پیش کر دوں ایک خلاصہ پیش کر دوں کہ یہ جو دو لوائے ہیں جب بھی لفظ وجود استعمال ہوگا تو اس کا مطلب صرف وہ وجود ہے جو خود سے ہے یعنی اللہ کی ذات اور اس کے علاوہ جتنے بھی وجود ہیں ان کو وجود ہی نہیں مانا جائے گا بلکہ ان کو غیر اللہ بھی نہیں مانا جائے گا وہ اس لیے کہ جتنی بھی تخلیق ہے وہ اللہ کی صفات کے باعث ہے اللہ کے صفات کی وجہ سے ہے اللہ کی صفات کی وجہ سے ہم پیدا ہوئے ہیں اللہ کی صفات کی وجہ سے ہمارے اسباب ہیں اللہ کی ذات اور صفات کی وجہ سے ہماری موت ہو جائے گی اللہ کی ذات اور صفات کی وجہ سے ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے سب کچھ اللہ کی ذات اور صفات سے ہے جو تو صفت ہے وہ اللہ کی ذات کی طرح میں نے کہا قدیم ہے اور وہ عین ذات ہے لیکن اس صفت کے نتیجے میں جو چیز سامنے ہمارے آ رہی ہے اب اس کو آپ جیسے درخت کا سایہ سمجھ لیں پانی کا بلبلہ سمجھ لیجئے آپ اس کو عارضی سمجھ لیجئے لیکن ایک چیز میں بڑا واضح ارس کر دوں کہ یہ صرف مجازی نکتہ نظر سے اور دنیا بھی نکتہ نظر سے سمجھانے کے لیے بات کی جا رہی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو نہ سمجھا جا سکتا ہے اس انسانی ذہن کے ساتھ نہ جانا جا سکتا ہے صرف اس راستے پہ شریعت کی پابندی کے ساتھ کسی کی رہنمائی میں چلنے سے اس کا فہم جس قدر وہ چاہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں فہم عطا فرمائے اور اس قسم کی بحثوں سے اور خود سے اس قسم کی فلسفیانہ تحریروں سے چاہے وہ بہت ہی مستند اللہ کے اولیاء ہی کی کیوں نہ ہو ان سے ہمیں بچائے اور ہمیشہ کسی رہنمائی میں ان چیزوں کو سمجھنے کی تحفیق عطا فرمائے وصول اللہ وعلا خیر خلقہی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہی واسحابہی اجمعین برحمتک یا رحم الرحیم